وہ تیرے بچا گھارا کہ اللہ تعالی جنہیں اپنا رسول اور نبی بناتا ہے ان کی دعاوں کو وہ قبول کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اور دعا کرنے کے بعد اس اندر سے ایک اتمنان قلب اگر اس کو محسوس ہونا شروع ہو جائے تو یقیناً اس کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا جو تیسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ ہم بے شمار دعائیں مانگتے ہیں کیا وہ ہماری دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کی زبان سے جتنی دعائیں نکلتی ہیں وہ سب قبول ہوتی ہیں اللہ تعالی ان کو قبول فرماتے ہیں اللہ تعالی ان کو قبول فرما لیتا ہے لیکن ہر دعا کی قبولیت کا اس کے اظہار کا ایک وقت ہوتا ہے یعنی بندین اگر کچھ چیز اللہ سے مانگی ہے اب راب نے اس کے دعا کو تو قبول فرمایا ہے لیکن یہ چیز اس کو دینی کس وقت ہے یا یہ چیز اس کی جھولی میں ڈالنی کس وقت ہے یہ چیز اس کو عطا کس وقت کرنی ہے یا یوں کہلیں کہ اس کے لیے اس نعمت کو استعمال کرنے کا بہتر وقت کون سے ہے یہ اللہ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قیامت کے دن اس کے نعمہ عمال تولے جائیں گے اور اللہ کے پاس وہ کھڑا ہوگا تو اس کی نعمہ عمال میں بے شمار نیکییں بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہوگا تو کہے گا اللہ یہ تو میں نے کام کی ہی نہیں تھے جن کا میرے نعمہ عمال میں تو نے ڈال دیا ہے موسیقا